آج کل کرونا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیر رہا ہے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اور دعائیں بتا دیں جی بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت دوبارہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف انتوجہ کریں کہ یہ بیماری ایک حقیقت ہے اور وہ وبائی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے شروع میں تو بہت ساری سازشی تھیوریاں چل رہی تھی کہ سیرے سے یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے یہ محض ڈراما ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا پھر یہ کہ یہ کفار کی سازش ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے اور ان کو مارنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ دیندار طبقے کے خلاف ایک سازش ہے اور مدارس اور مساجد کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں مطلب سازش پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو اس کا بالکل یا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ظاہر حالات سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے امریکہ بھی شدید طور پر متاثر ہے اس کی معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے برطانیہ بھی شدید طور پر متاثر ہوا ہے یورپی مغربی موالک سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں تو لوگ اپنے خلاف سازش تو نہیں کر سکتے اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا تھی تو ان کے ہاں پھر اتنی کسرت سے اموات کیوں ہوئی ہیں امریکہ میں ایک لاکھ گیارہ ہزار اموات ہو چکی ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایک وبا ہے اس لیے جو اور پھر یہ کہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں جو کچھ ماہرین طب کہتے ہیں ان باتوں کو میں ماننا چاہیے اور ان پر پورا پورا عمل کرنا چاہیے اس لیے کہ کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہی کی رائے اس فیلڈ میں متبر ہوتی ہے اور ہمارے دین میں احتیاط کرنے کو اور اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس سے روکا نہیں گیا عام طور پر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ پر توقل کرنا چاہیے یہ کیا ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سارا توقل کے خلاف ہے تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ترکے اسباب توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے توقل اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ پر رکھیں یہ ہے توقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توقل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توقل کروں آپ نے فرما اعقل ہوں وتوقل پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توقل کرو تو یہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وبائی بیماریوں کے بارے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ایک طرف تو آپ نے یہ اچھی طرح اپنی امت کا ذہن بنایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا لیکن چونکہ یہ دارالاسباب ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے چنانچہ آپ نے فرمایا یہ صحیح مخاری کی روایت ہے کہ مجزوم سے ایسے باغو جیسے تم شیر سے باغتے ہو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قصہ ہے بن سقیف کا وفد آپ کے پاس آیا طائف کے لوگوں کا اور ان میں ایک مجزوم تھا یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص تھا تو آپ نے اسے اپنے پاس نہیں بھلایا بلکہ دور ہی سے اس کو پیغام بھیجا ہم نے دوری سے تمہاری بیعت کر لی ہے تم واپس لوٹ جاؤ اور در مجمع میں نہ آؤ تو یہ سارے ارشادات پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ آپ نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا حضرت عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے تو وہ بار آئے دوسرے صحابہ اکرام آئے آپ سے ملے شام کی سرد پر اور کہا کہ جی وہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے تاؤن کی تو آپ نے مشورہ کیا پہلے آپ نے انسار کو بلایا ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے اختلاف ہو گیا بلکہ بعض نے کہا ہمیں جانا چاہیے شام میں اور بعض نے کہا نہیں ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے جس طرح آپ نے مہجرین کو بلایا ان کے بھی دو گروہ گئے پھر آپ نے مشیخت قریش جو قریش کے مشایخ تھے آپ نے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بالاتفاق مشورہ دیا کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے صحابہ اکرام کا یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے ان کو آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور آپ کو واپس جانا چاہیے اس دوران حضرت عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا امیر المنین آپ اللہ کی تقدیر سے باغ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا تو اچھا ہوتا تم جیسا سمجھدار آدمی یہ کہہ رہا ہے اور پھر فرمایا نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیری کی طرف تو جا رہے ہیں ہم اگر شام میں داخل ہوں گے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا شام میں نہیں داخل ہوں گے واپس لوٹیں گے ابن نورا تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہوگا تو تقدیر سے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے تو ہم اس سے بھاگ سکتے نہیں ہیں چاہے ہم شام میں داخل ہوں یا مدینہ لوٹیں جو کچھ ہوگا وہ تقدیر کے تحت ہی ہوگا اور پھر آپ نے واپسی کا فیصلہ فرمایا لیکن اتنے میں عزرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نَو تشریف لے وہ کئی کام سے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میرے پاس اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم موجود ہے چنانچہ انہوں نے حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کسی علاقے میں تاؤن پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ فلا تقدمو علیہ بعض روایات میں فلا تدخلو اس میں داخل نہ ہو اور اگر تم اس جگہ موجود ہو جہاں تاؤن پھیلا ہوا ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلو تو اس کا مقصد کیا تھا کہ باہر سے لوگ اگر وہاں آئیں گے تو ان بیماروں کی وجہ سے وہ متاثر ہوں گے ان کو بیماری لگ سکتی ہے اور اس جگہ جس جگہ تاؤن پھیلا ہوا ہے یہاں سے لوگ باہر جائیں گے تو یہ بیمار باہر کے لوگوں سے رابطے میں آئیں گے تو ان کو بیماری لگنے کا اندیشہ ہے تو آپ نے لوگوں کو بیماری اور وابا سے بچانے کے لیے یہ سارے ارشادات آپ نے فرمایا ہے آپ کا اپنا عمل اس میں موجود ہے تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بچنا یا فاصلہ رکھنا یا ماسک پیننا یہ توقع کے خلاف ہے تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں میں توقع نہیں تھا وہ کیوں شام میں داخل نہیں ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے والی اور کوئی مخلوق اس دنیا میں ہو سکتی ہے انہوں نے کیا سمجھا انہوں نے تو احتیاط کی تو اس لیے احتیاط کرنے کو توقع کے خلاف نہیں سمجھنا چاہئے اور باقی یہ بات تو بہت واضح ہو چکی ہے کہ یہ کوئی یہ کوئی ڈراما نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے اور اب اس کسرت سے ہو رہا ہے کہ ہر ہر محلے سے لاشیں اٹھ رہی ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں جن کو ہم بدنام کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کرونا کا جو انہوں نے وہ اس کو مریض قرار دیتے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا کر اس کو مار دیتے ہیں اور کرونا کا مریض قرار دے دیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے وہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں وہ اپنے خاندان سے اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے نید کے موقع پر بھی کئی ڈاکٹروں نے جو محصبتال کے ہاسٹل تھے ان میں اپنی عید گزاری کہ ہم اگر جائیں گے تو چونکہ ہم دن رات مریضوں سے ملتے ہیں تو ہمیں وہ کرونا ہمارے جسم میں ہو سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے متاثر ہوں ہمارے والدین متاثر ہوں جو اتنی مشفیر ان کے ساتھ جو پیرامیڈیکل کا پورا سٹاف ہوتا ہے وہ فرنٹ لائن پر ہیں اور ہمارے مریضوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے سیکڑوں متاثر ہو چکے ہیں اور صرف نو دس ڈاکٹر تو سندھ میں فوت ہو چکے ہیں کرونا میں مبتلا ہو کر تو یہ کہنا کہ یہ ڈاکٹروں کی کوئی ان کو کوئی محلی مفادات ان کو مل رہے ہیں یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں اور یہ فسادی قسم کے لوگ یا شکی مزاج قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت اب تک یا ڈاکٹروں کو کوئی حفی مریض کچھ مقدار مل رہی ہے یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں اور ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگئے ہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو اس وقت اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارا دشمن یہ باتیں پھیلا رہا ہو کہ ان مسلمانوں کو نقصان ہو ان کی جانے بھی جائیں ان کی علاقتیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوں اور ان کے آپس میں بھی اختلافات ہوں یا آپس میں لڑتے مرتے رہیں تو اس سے کفار خوش ہوتے ہیں ہمارے دین نے تو ایسی تعلیم نہیں دی کہ ہم بلا سوچے سمجھیں بلا تحقیق باتوں کو آگے پھیلائیں یا یوہ اللہ دین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبعین فتبینو ان تصیبو قومم بجہالتین فتصبحو علا ما فعلتم نادمین کوئی آدمی اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے جس کا ثبوت اس کے پاس نہ ہو تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ واقعے کے مطابق بھی ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کچھ کر لو کے بار میں تمہیں نادم ہونا پڑے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے تو یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ پر توقل تو پہلے مرحلے پر وہی بات ہے کہ ہمیں نظر اللہ پر رکھنی چاہیے رجوع اللہ کا اتمام کرنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے وحبال ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور دیندار طبقے کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو فساک و فجار سمجھتے ہیں کہ جی وہ اریانی فاشی میں مطلع ہیں شراب کباب میں مطلع ہیں سعودی لیندین میں مطلع ہیں یہ ان کے گناہوں کا وحبال ہے لیکن اس کے اثرات تو ہم پر زیادہ پڑھ رہے ہیں ہمارا بیت اللہ بند ہوا ہمارا روزہ رسول بند ہوا ہماری مسجدیں بند ہوا ہماری تعلیم کا سلسلہ موقوف ہے تو کوئی ہماری بھی کوتہیاں ہو سکتی ہیں جن کا یہ وحبال اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہو رہا ہو تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے اللہ کی طرح رجوع کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اسباب کے درجے میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے دوسرے چیز آپ نے پوچھی کہ کچھ دعائیں بتا دیں تین مرد با صبح تین مرد با شام کو اور اسی طرح کے سے یہ تین تین دفعہ صبح و شام پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہم احفظن من بین یدی و من خلف و من وعیمینی و انشمالی و من فوق و اعوذ بکا معظمتکا ان اغتال من تحت اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو مفرد کسی کے استعمال کرے استعمائی دعا ہو رہی ہے تو جمع کسی کے استعمال کرے اسی طرح ایک بہترین دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من کل شیطان و حاما و من کل عین اللاما و من کل نفس حاسدہ تو ان دعاوں کا احترام اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کسرت سے پڑھنی چاہیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مشلی کے پیٹ میں گئے اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک مشلی کے پیٹ میں رہتے تو یہ اللہ کی تسبیح انہوں نے بیان کی حمد و سنا بیان کی تو اللہ تعالی نے ان کو اس سے نجات عطا فرمائی تو اس تسبیح کی بہت اہمیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین گیارہ سو مرتبہ اگر ہر گھر میں روزانہ اس کو پڑھا جائے تو وہ گھر انشاءاللہ اس وبا سے محفوظ ہوگا تو آپس میں تقسیم کر لیں ہر آدمی کے لیے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ گھر میں تقسیم کر کے کچھ عدد وہ پڑھ لے تو اس طرح گیارہ سو مرتبہ اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ چند دعائیں ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کی کسرت ہے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اللہ کی مدد مانگنا ہے ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے